سمندر کی گہرائی میں شادی کی انوکھی تقریب یا پہاڑ کی انچائی پر شادی کی تقریب تو آپ نے سنا ہوگا لیکن بھارت میں شادی سے ایک روز قبل دلہا کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر جوڑے نے عروسی لباس کے بجائے کرونا کا مکمل حفاظتی لباس پہن کر شادی کے پھیرے لیے اور دیگر رسومات ادا کی بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدیہ پردیش میں شادی کی ایک ایسی انوکھی تقریب منقد ہوئی جس میں دلہا دلہن نے نہ تو میک اپ کیا اور نہ ہی عروسی لباس زیبے تن کیے ہوئے تھے اپنی نویت کی اس منفرد شادی کی تقریب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہا دلہن وائرس سے بچنے کے لیے خصوصی لباس پی پی ای پہن کر پھیرے لے رہے ہیں اور یہی لباس پہنے دونوں نے ایک دوسرے کو ہار پہنائے زندگی بر ساتھ نبانے کے اہدوں پیماں کیے شادی کو انوکھا بنانے کے بعد سارفین نے جوڑے کو آڑے ہاتھوں لیا ایک سارف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میرا خیال ہے کہ انتظار کا آپشن ان کے پاس موجود نہ تھا ایک اور ٹویٹر سارف نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ساتھ دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے پر ان کو جیل میں بھیجنا چاہیے سونو نامی سارف نے لکھا کہ ابھی شادی کی ضرورت کیا تھی حفاظتی لباس بھی غیر ضروری اور غیر میاری ہے شادی سے ایک روز قبل ہی دھولے کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا تاہم کوئی علامت موجود نہ تھی جب بارا دلہن کو لینے پہنچی تو تحصیل دار نے رسومات کی اجازت تو دے دی لیکن کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت پر تحصیل دار کے ہی کہنے پر دلہا دلہن کو پی پی ای یعنی ذاتی تحفظ کا لباس پہننے کو دیا گیا دلہا دلہن کا کہنا تھا کہ یوں تو ہر شادی خاص ہوتی ہے لیکن ہماری شادی خاصل خاص ہو گئی محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان